نمسکار میں ہوں لاؤدن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سن سٹی نیوز ارڑیا میں اکتیس پنچائتوں کا مدگنہ شانتی پورن ماحول میں سمپن ہوا آپ کو بتا دیں کہ آج فاربزگنج پرخن کے پنچائت چناؤں کی مدگنہ ارڑیا مارکٹنگ یاٹ میں سمپن ہوا اس دوران فاربزگنج پرخن کے کئی پنچائتوں میں یوہوں کا جلوہ رہا فاربزگنج کو کئی نئے جن پرتی ندھی ملے پرشاسن کی اور سے مدگنہ کو لے کر پوری تیاری کر لی گئی تھی جگہ جگہ پر بیریکٹنگ لگائی گئی تھی مدگنہ ہال کے اندر تتھا باہر اور مکھ دوار پر سرکچھا کے کڑے انتظام کیے گئی تھے صبح سات بجے سے ہی پرتیاشی اور ان کے سمرتھکوں کا آنا شروع ہو چکا تھا جتنے والے پرتیاشیوں میں کافی اومنگ دیکھنے کو ملا اور ان کے سمرتھکوں نے جم کر جشن منایا مدگنہ کے بعد کچھ چہرے مرجھائے تھے تو کچھ جشن منا رہے تھے ارڑیا ڈی ایم پرشاند کمار سی ایچ پولیس کپتان ہردیکاند کے نیتریت میں پولیس پرشاسن بھی مدگنہ کو شانتی پورن روپ سے سفل کرنے کے لیے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مدگنہ کے لیے پولیس پرشاسن کی ویوستہ پر ارڑیا صدر ایس ڈی پیو پشکر کمار مکھیالے ڈی ایس پی سبوت کمار اور ارڑیا صدر ایس ڈی او شہلیس چند دیوکر نے کیا کہا مدگنہ شانتی پورن رہا جو چناؤ آئے آپ کا دشان نردیس ہے اسی کے طرح پرتی نکتی ہوتی ہے تھری لیئر سرکشہ ویوستہ تھا پارکنگ کی ویوستہ تھی اور کنڈیڈیٹ کو کسی بھی پرکار کی کٹھنائی نہ ہو اس کا سارا خیال رکھا گیا تھا اور چناؤ جو ہے اس کا پنچائت بار ہم لوگ اس کو پرویش کروا ہے جسے کہ اندر میں گیترینگ نہ ہو باہر بھی روڈ پر بھیڑ نہیں لگے اور باری باری سے پنچائت کا یہ اکتیس پنچائت تھا لنبا چناؤ تھا شانتی پورن سمپن ہوا سارے جگہ پر تینکتی دنڈا دیکاری اور پولیس افسر کی کی گئی تھی ہر جو گیٹ اور مکھی گیٹ پر وہاں پر انسپیکٹر تینات تھے ڈی ایس پی مکھیالے تھے ایس ڈی او ہم اور میں بیدی بے وستہ میں تھا اس کے علاوہ جو ہے فاریس گن کے بھی ایس ڈی پیو آئے تھے اور جتنے بھی انسپیکٹر تھے سرکل انسپیکٹر وہ سارے لگے ہوئے تھے سارے لوگوں کے سہیوک سے دنڈا دیکاری پولیس پتا کرے گے اور پولیس ادکچک اور ڈی ایم سر کا جو آدیش تھا جو جوائنٹس آرڈر تھا سب پرتیسط ہم لوگوں نے انپالن کر آیا ہے اور شانتیپور مدان سمبن کر آیا ہے سر آج کے مدگنہ کاریے میں آپ بھی یہاں پر تھے اور کنٹینیو آپ یہاں پر رہ رہے ہیں آج کا کیسا رہا سر 31 پنچائت کا ٹوٹل آج مدگنہ ہونا تھا تو بھیر جو ایکسپیکٹیٹ تھی اس سے زیادہ ہی آئی یہاں پر کافی سنکھیا میں لوگ آئے ایک اچھی بات یہ تھی کہ ہم لوگوں نے پہلے ہی پلان کر رکھا تھا ہمیں پارکنگ کہا کرنا ہے تو پارکنگ کروانے کے کارن ہمارا جو بھیر تھا یہاں ریگولیٹڈ رہا اور باری باری سے ایک پلانڈ بے میں جس کا ڈیسپورٹ پر ڈسپلے ہو رہا ہے اس ڈیسپورٹ کے ڈسپلے کے حساب سے ہم لوگوں نے باری باری سے اندر جو پنچائتوار لوگوں کو گسایا وہاں پر مدگنہ ہوئی نسبقص طریقے سے ہوئی اور اس کے دیرے دیرے بھیر کم تو ہوتی رہی سام تک ابھی تک بھیر کافی کم ہو گئی ہے اور اکتیس پنچائت کا جو مدگنہ تھا ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے پنچ اور سرپنچ کا صرف سرٹیفیکٹ باٹا جانا ہے جو سرٹیفیکٹ بڑھتے ہی یہاں سارا چیز سانتی پروک سمپل ہو جائے جی سر آج کا پارکنگ کا مدگنہ کاری کیسا رہا ہے دیکھیں جو آیوگ آیوگ کا جو دلسان ندیس ہے اس میں ایک سپسٹ ندیس ہے جو مدگنہ ہو گوٹنگ کے بعد جو مدگنہ ہو نصفش اور سوچ باتا برمی ہو اس کا پورا خیال رکھا گیا جلہ پتہ دیکاری اور ایس پی مہدے کے دورہ سرچھا بیوستہ پوری رکھی گئے جیسا کہ ڈی ایس پی صاحب نے بتا کہ تین لیئر کی بیوستہ کی گئے ساتھ ہی جتنے بھی آپ ایک کاؤنٹرز دہال دیکھیں گے سب ہی میں او سی آر لگا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو سکے جو ڈسپلے ہو رہا ہے وہ صحیح صحیح ہو رہا اور ان کو سب دکھانا بھی ہے تو ہم لوگوں نے ہر تین کاؤنٹر پہ ایک ایک مدگنہ کرمی کی پرتیمتی کی گئے تاکہ وہ ہر راؤنڈ میں ہر کاؤنٹر پہ اپنے جو ان کو مد پرابت ہو رہا ہے ان کو پرابت ہو رہا ہے تو اس کا ایک اس پسٹ یہی ہم لوگوں کا ہم لوگوں کا یہی تھا ہم لوگ نسپکچ کرائیں اور پورا پردرستہ کو رکھتے ہوئے ہی کرنا کرنا اور ہم جیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سبی پتہوں کی مدگنہ لگ بک سماپت ہو چکی ہے پنچ اور سپن کی چل رہی ہے چونکہ وہ مینویل ووٹنگ ہو رہا ہے تو اس کا مدگنہ بھی چل رہی ہے اور آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ سبی لوگ یہاں پہ اتصائی تھے اور سبی لوگ یہاں سے مدگنہ سے پرابت اور خوش بھی ہیں اور کوئی بھی ابھی تک شکایت نہیں آ رہے اس کا مطلب کہ ہم لوگوں نے جو ڈی این صاحب نے اور اس پی صاحب نے جو ایک پلان بنایا تھا اور جو آئیوک کا نردیش تھا اس کا اچھرہ سا نپالن کی اور اس نپالن میں آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ پہ بھی ڈسپلے لگا ہوا جو ہر چرن میں ہر پد کے لیے کتنا کس کا سارٹیفیکیٹ مل گیا کتنا کمپلیٹ ہو گیا کتنا پائپ لائن میں کتنا آنگوئنگ ساری چیزوں کو ٹرانسپرنٹ رکھا گیا جو آئیوک کا منصہ تھی اور جو نردیش تھا اس کا پورا اچھرہ سا نپالن کیا گیا